آداب فیر وائس میں آپ سب بھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے ابھی میں موجود ہوں ملوٹی ہے سکول میں اور آپ سب کو بتاتا چلوں آج آرمی کی طرف سے یہاں پہ جو تھا فری میڈیکل کیمپ اور ویٹرنیری کیمپ لگایا گیا تھا سب سے پہلے کیمرمن سے گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں کی طرف دکھایا جائے کہ کافی زیادہ لوگ جو ہے آج یہاں پہ آئی ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے آنیل بھائی ہمارے ساتھ ہے کیونکہ جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے آپ سب دیکھتے ہیں کہ آنیل بھائی ہر پروگرام میں جو ہے پہنچتے ہیں آنیل بھائی آپ بھی ایک آرمی میں رہ چکے ہیں اور یہاں پہ جو ہے آرمی کی طرف سے جو تھا کیمپ لگایا گیا تھا کیسا لگتا ہے کہ جب دیش کی سینہ دیش کی جوان جو ہے ملکب رکشہ کرتے ہیں پورے ملک کی اور ایسے جیسے گاؤں گاؤں میں جو ہے کیمپ لگاتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں اور آپ کا چینل کا ویلکم کرتا ہوں آج کا جو یہ ہمارا پروگرام تھا یہ فورالر کی طرف سے ہے یہ ایک میڈیکل کیمپ ہوتا ہے یہاں پہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ گریب لوگ ہیں جو بالا تک نہیں جا سکتے دوڑا تک نہیں جا سکتے ہیں تو ان کو یہاں پہ آسانی ملتی ہے اور یہاں پہ کیا ہے کہ فری میں دعائی دی جاتی ہے اور انڈین آرمی کا ایک سوال آپ نے میرے کو پوچھا ہے میں بھی سروس کر کے آیا ہوں رٹائر ہوں میں تو ہمارے میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں بھی جو انڈین آرمی ہے یہ ہر طریقے سے گریبوں کی حلو کرتی ہر کسی کی کرتی تو ایسے کہے گی لوگوں میں ایک اچھا سا یہ جاتا ہے آگے کی نہیں دیکھو آگے بھی ایسے پچلتا رہنا چاہیے جیسے کہ لوگ آج بھی کتنی تعداد میں یہاں پہ آئے ہر گاؤں سے آئے ہوئے تو لوگ بہت خوش ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ انڈین آرمی ایسے کام کرتی رہے تو اچھا ہی ہوگا ہے کیا ایڈمیسٹریشن کو کچھ سیکھنا چاہیے انڈین آرمی سے سر ایڈمیسٹریشن کو تو سیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے دیش کی سیوہ بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ ہر گاؤں میں جا کے جو گریب لوگ ہیں یہاں پہ تو یہ تو ڈوڑا دک تو جا نہیں سکتے ہیں لیکن آرمی ایک ایسی یہ فورس ہے کہ یہ کہیں بھی بھی پاڑیوں میں اور گاؤں میں جا کے یہ اپنا کیمپ لگاتے ہیں اور گریبوں کے ہیلو کرتے ہیں لوگوں کا ایک سوال تھا کہ آرمی والے کام تو ٹھیک کرتے ہیں کیمپ لگاتے ہیں لیکن کیمپ جو ہے ملپ چھ مہینی کے بعد لگاتے ہیں لوگ چاہتے تھے کہ اگر ہر مہینے یہ جو ہے کیمپ گاؤں گاؤں میں لگا جائے اس سے جو ہے لوگوں میں کافی زیادہ مدد مل سکتے ہیں آج یہاں پہ دیکھو جیسے فورہ دار کے کمانڈگ افسر یہاں پہ خود آئے ہوئے تھے انہوں نے لوگوں سے بات کی تو لوگوں نے بتایا کہ سر آرمی جو ہے کہ ہماری چوبیگ انٹے علف کرتی ہے پر رات کو بھی ڈیوٹی کرتی لیکن دن کو یہ کرتی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ چھے مینے کا کیمپ لیکن ابھی سی او صاحب سے ریکویسٹ کی وہی لوگوں نے کہ سر آر جو گا پہ ہر گاؤں میں تھوڑا کیمپ لگنا چاہیے چلو آپ کا بہت بہت شکریہ میں گزارش کرتا ہوں تمام جتنے بھی دیکھنے والے ویور سے کہ یہ کیمپ جو ہے بلکل فری ہے آپ جو ہے نیکس ٹائم جب بھی کیمپ ہوگا لاسٹ میں میں یہی بولنا چاہتا ہوں اپنے فورہ راہر کو کہ ان کا بہت شکریہ انہوں نے یہاں پہ گریبوں کی حیلف کرتے ہیں اور میں لاسٹ میں یہی بولوں گا جائے ہند جائے بھارت یہاں پہ جو ہے فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہے اور میں ان کا تعلق کراتا ہوں یہ جو ہے فوریسٹر ہے سر آپ بھی یہاں پہ جو ہے آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی کیسا دیکھتے ہیں آپ کی آرمی کے جوان جو ہے آج جو ہے فری میڈیکل کیمپ پہ لگا ہے بہت اچھا سیٹ اپ کیا گیا ہے یہاں پہ تو آج مجھے لگتا ہے یہ پہلی بار ایسا سیٹ اپ آیا ہے یہاں پہ تو کافی لوگ ان کو کافی یہ دکت کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان کو دور دور جانا پڑتا تھا یہ سب چیزوں کے لیے آج ان کے سامنے آرہا ہے یہ سیٹ اپ ہائیلی کالیفائیڈ ڈاکٹر سے یہاں پہ سب لوگ ہیں آرمی کے سی او صاحب ہیں ان کی نگرانی کے اندر یہ سب ایسے پروگرامز ہونا ہمارے لیے بہت گروھ کی بات ہے اور اس جیسی جگہ پہ ہونا چلو آپ کا بہت بہت شکریہ تو یہاں پہ جو ہے کچھ ناظرین نے آپ نے دوائی لیے نہیں لیے کیا نام ہے آپ کا میرا نام سید محمد کیوں آئی ہے آپ ملوٹی میں آج دوائی کے لیے آپ کا نام کیا سر میرے نام رویندر کمار ہے کیا آپ نے دوائی لیے آپ نے ابھی نہیں لیے ابھی نمبر نہیں لگا ہے نمبر نہیں لگا ہے تو کیسا کام کر رہی انڈین آرمی بہت بڑیا کام کر رہی انڈین آرمی اچھا گاؤں گاؤں میں کیمپ لگ رہے ہیں جس سے کئی گریب آدمی جو ڈوڈا میں نہیں جا سکتے بھالا میں نہیں جا سکتے تو ان کے لیے اچھی فیسلٹی ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک وارڈ میمبر بھی ہے ان سے بھی باتچیت کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا جی سلندر کمارے میرے نام سلندر جی کیسا لگتا ہے جب دیش کی آرمی جو ہے گاؤں گاؤں میں جو ہے کیمپ لگاتی ہے کیونکہ یہ اکثر دیکھا نہیں جاتا ہے کہ گریب انسان ہوتے آپ دیکھتے ہیں پرائیویٹ ڈاکٹر کے بعد جاتے ہیں فیز جاتی ہے ملوٹ کافی ٹیٹڈ ہوتے اسے جو ہے گریب مارا جاتا ہے تو کیسا قدم اٹھایا ہے آج آدمی یہ بہت اچھا لگا ہمیں ہر کسی کو لگا پورا ہمارے گاؤں والے بھی آئیں سب لوگ لادمیدر بیٹھے ہیں جو ان کا کیمپ ہے بہت اچھا ہے سب سے اچھا چر رہا ہے چلو بہت بہت چکر ہے یہ دکھاؤں گا میں آپ سب کو کہ یہاں پہ جو ہے ڈاکٹر بیٹھے ہیں کیپٹن ڈاکٹر سرجل میشرا جی یہاں پہ بیٹھے اور آپ سب دیکھتے ہیں سر کیسا لوگوں کے ساتھ ابھی کمپرومائز لوگوں نے کیسا کیا آپ کے ساتھ بہت اچھا ریسپونس ہے آج ہم نے آرمی دوارہ جو میڈیکل کیمپ کرایا ہے اس میں کافی اچھا ریسپونس ملا پیشنٹس کا بھی جو جو ان کی سمجھ سیاں تھی پریشانی تھی انہوں نے کھل کے اب ہم کو بتایا اور ہمارے طرف سے جتنا ہم نے ہمارا ہو سکتا تھا اتنا ہم نے میڈیسین ان کو کوشش کی گئی دینے کی لوگ بہت خوش ہیں ڈاکٹر صاحب کیسا کام کر رہے ہیں بہت اچھا سر بہت اچھا ہے کیا اچھے سے آپ کو چیک اپ کیا جا رہا ہے بلکل بڑی ہے بڑی ہے کیا لگتا ہے کہ ایسا سٹپ ہر گاؤں میں اٹھانا چاہیے ضرور ہونے چاہیے ہر سال ہونے چاہیے آپ کا بہت بہت چکریہ یہاں پہ جو ہے ویٹرنری کے ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر مداصر جی اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے آپ سے لوگ جو ہے یہاں پہ جو ہے کیمپ لگایا آج آرمی کی طرف سے تو کیسا مطلب رہا کی ایسے ہر گاؤں میں کیمپ لگنا چاہیے کی نہیں بلکل یہ ریپیٹ ہونے چاہے جگہ جگہ لگنے چاہے تاکہ لوگوں کو فیسلٹیز ملیں اور زیادہ سے زیادہ اویرنس ملے لوگوں کو تاکہ جو ابھی ریسنٹی نئی نئی ٹیکنیکس ہا رہی ہیں ان کا فائدہ لوگ اٹھا سکیں چلو یہاں پہ جو ہے آئے بھائی جان کیا نام ہے آپ کا آجے کمار آجے جی تو آپ یہاں ڈاکٹر صاحب کے پاس تھے کیسا انہوں نے آپ کے ساتھ ملے بات چیت کی دھوائی انہوں نے کیسے دی آپ کو بہت اچھے سار چلو آپ کا بہت بہت شکر ہے یہ دیکھئے کیمپ کا نام ہے میڈیکل اینڈ ویٹرنری کیمپ یہاں پہ لگایا ہے جو آرمی کی طرف سے اس لئے میں گزارش کرتا ہوں تمام لوگوں سے علاقہ کیلار کے جب بھی یہ دوبارہ کیمپ لگائیں گے ہم آپ کو جو ہے انفارم کر دیں گے آپ جو ہے آ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے کسی چیز کی آپ کو ٹینشن ہیں گی جو میڈیسن ہے آپ کو فری ملے گی نہ آپ کو یہاں پہ کوئی فیس کی ضرورت ملتی ہے فلال کے لیے دیجئے مجھے اجازت ملتی ہے